بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈیال جوبز اپڈیٹ پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو پنجاب رینجرز میں بھرتی آ چکی ہے اور اس پر آن لائن اپلائی بھی شروع ہو گیا ہے الحمدللہ آپ کو کل سب سے پہلے ہی میں نے ویڈیو بنا کر سمجھا دیا تھا کہ پاکستان رینجر میں بھرتی آنے والی ہے تو کل تو اس پر اپلائی نہیں ہو رہا تھا لیکن اب اپلائی ہو رہا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ جاؤ گے پنجاب رینجرز کی ویب سائٹ پر اس کے بعد آپ لوگ اس آپشن پر یہ دے سکتے ہیں یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ریکوائرمنٹ اس آپشن پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے میں بھی کلک کر لیتا ہوں یہ دے سکتے ہیں جیسے ہی میں نے کلک کیا ایک اور پیج اوپن ہو گیا یہاں پر پنجاب رینجرز کی بھرتی کے بارے میں بتایا گیا ہے تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں ایسے ادایات نیچے ہوں گی اس جگہ پر آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن تو جیسے ہی آپ لوگ اپلائی آن لائن پر کلک کرو گے پھر سے ایک پیج اوپن ہوگا اور یہاں پر آپ لوگ نے اس جگہ پر دوبارہ کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن اب آپ لوگ دے سکتے ہیں پنجاب رینجرز کا فارم آ چکا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک کیسے فیل کریں گے یہ ابھی آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں ویڈیو گھور سے دیکھنا ہے اور چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو دوستو فارم فیلنگ بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ نے یہاں پر میل سلیکٹ کرنا ہے فی میل اپلائی نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ نے میل سلیکٹ کرنا ہے اور سیڈ پر آ جانا یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کو آپ لوگ مطلوبہ سینٹر سلیکٹ کرو گے جو آپ لوگ کے گھر کے قریب ہو اس کے بعد سیڈ پر آ جانا یہاں پر آپ لوگ اپنا ڈومی سیل ڈسٹرک سلیکٹ کرو گے تو دوستو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ڈومی سیل ڈسٹرک سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر دوبارہ آپ لوگ نے اپنا ڈومی سیل ڈسٹرک سلیکٹ کرنا ہے تو جو ڈسٹرک بھاول پور میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہاں پر میں جلدی جلدی سلیکٹ کر لیتا ہوں بی کیٹیگری میں ہوگا تو یہاں پر میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں بھاول پور اسی طرح یہاں پر آپ لوگ نل لکھ دو گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہاں پر یہ مختلف قسم کے یہ حساب کتاب آ رہے ہیں یہاں کوئی اور ڈسٹیک سلیک ہے یہاں کوئی اور سلیک ہے تو پھر یہ یہاں پر آپ لوگ متلکہ ریزن دو گے ادھر وائز تقریباً نینٹی نائن پرسنٹ آپ لوگ ایسے ہی کرو گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ متلکہ ڈسٹیک کے حساب سے سلیک کرنا ہے مطلب جو آپ لوگ گھر کے قریب ہو ٹھیک ہے اور نیچے آ جائیں پھر یہاں پر آپ لوگ دیستے ہیں کیا آپ سب کا فوجی ہے نو کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایکس محکمہ یہاں پر آپ لوگ اس کو کچھ نہیں کرنا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے ایکس رینک یہاں پر آپ لوگ نے اس کو کچھ نہیں کرنا میں چلو نیلے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی چلو نیلے لکھ دیں اس کے بعد آپ لوگ اپنا نام لکھو گے ایکس اے بی سی آپ لوگ اریجنال نام لکھنا ہے ایڈی کارڈ کے مطابق اپنے والد کا نام لکھنا ہے ایڈی کارڈ کے مطابق سی این آئی سی دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ اپنی تاریخ پدیش دو گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نیچے آ جانا یہاں پر ریلیجن سیلیک کرو گے ایڈوکیشن سیلیک کرو گے جو آپ لوگ کی لاسٹ ایڈوکیشن ہو فرض کہ آپ لوگ نے بی اے کی ہوئے تو تب بی اے سیلیک کرو گے اگر آپ لوگ نے اف ای کی ہوئے تو ایڈوز سیلیک کرو گے یہ نہیں ہے کہ نیچے نیچے سے اے میڈیل پاس یا میٹریک سیلیک کرو گے میں نے سمجھانے کے لیے آپ لوگ کو میٹریک سیلیک کی یا ہے یہاں پر کد آپ لوگ نے سیلیک کرنا ہے کد نہیں معلوم اندازے سے سیلیک کر لینا وہ دوبارہ ویسے ہی چیک کریں گے صبح لکھنا اور پھر دوبارہ آپ کو اپنا ڈس ٹیک سیلیک کرنا ہے جس ڈسٹر کے ریہشی ہو آپ لوگ یہاں پر اپنے گھر کا پتہ لکھو گے یہ والا پتہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق لکھو گے اس پتے پر رینجر والے آپ لوگ کو آپ لوگ کا فرض اگلے دن کوئی سیلیکٹ ہو جاتے ہو آپ لوگ کا لیٹر یا جو ڈاکومنٹ ہوں گے وہ اس پتے پر بھیجیں گے لہذا یہ پتہ ٹھیک ٹھیک لکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے امیدوار کا موبیل نمبر موبیل نمبر دوسرے نیٹورک میں کنوارٹ نہ ہو والد کا موبیل نمبر بھی دوسرے نیٹورک میں کنوارٹ نہ ہو رشتے دار اگر آپ لوگ کا کوئی رینجر میں ہے تو وہ سیلیکٹ کرو گے ادروائز خالی چھوڑ دو گے اس رشتے دار کے ساتھ ریلیشن لکھو گے نہیں ہے تو نل لکھ دو گے یہ آپ لوگ کے پاس سکل ہیں پڑی تو ٹھیک ہے ادروائز ہیں پڑی تو لکھو گے یہاں پر سکل اپنی نہیں ہے تو خالی چھوڑ دو گے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ یہاں پر ریجسٹر کر دو گے جیسے ہی آپ لوگ ریجسٹر پر کلک کرو گے آپ لوگا یہ لوڈ ہوگا اس کے بعد کیا کرنا یہیں پر لڑکے کرتے ہیں غلطی اب یہ لوڈ ہو جائے پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن سکسیسفل ہی ہو گئی ہے اور یہاں پر میں کر دیتا ہوں اوکے یہ میری سلپ ہے میں اس کو جلدی جلدی سکرینشارٹ لے لیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں موبیل پر میں نے سکرینشارٹ بھی لے لیا ہے اب اس کا میں پرنٹ بھی نکال کر پی ڈی ایف میں سیف کر لیتا ہوں تو پی ڈی ایف میں سیف کرنے کی لیے اس جگہ پر میں کلک کرتا ہوں اور دوبارہ یہ دیکھ ستے ہیں پی ڈی ایف موبیل میں جنیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ ستے ہیں اور میں اس کو سیف کر لیتا ہوں اب یہ فیل جو ہے نا پی ڈی ایف کی صورت میں سیف ہو گئی ہے ایف ڈاکومنٹ ویورز ہیں وہ آپ نے کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیستے ہیں پنجاب رینجر کی جو فائل ہے وہ میرے پاس آگئی ہے اب اس کو میں پرنٹ نکال لیتا ہوں دیستے ہیں یہاں پر ریپورٹنگ ٹائم بھی شو کر دیا گیا ہے بیس دس دو ہزار تیس کو مجھے سینٹر میں ہونا چاہیے یہاں پر دیستے ہیں یہ میرا سینٹر ہے اور یہاں پر تمام معلومات دے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے چھ سو ستا سٹھ لڑکوں نے اپلائی بھی کر دیا ہے اور یہ ریجسٹریشن ڈیٹ آپ لوگ دستے چار اکتوبر آج کے دن میں نے کی ہے آپ لوگ بھی اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل پر نظر رکھیں مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں